ایک انساری سے ابھی رسول اللہ حسن کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ فرمانے لگے اے میرے انساری سے ابھی ایک دفعہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلاکن کہنے لگے بیٹے آج میں نے نہ تجھے چند وسیطیں کرنی ہے اور بڑی مختصر اور جامع وسیطیں کروں گا تاکہ تُو بھول نہ جائے میرے بیٹے میں تجھے دو کام کرنے کا حکم دیتا ہوں اور دو کاموں سے رکنے کا حکم دیتا ہوں جو کام کرنے کا میں تجھے حکم دینے لگا ہوں یہ کام جب تم کرو گے عرش پہ اللہ بھی خوش ہو جائے گا اور فرش پہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی خوش ہو جائیں گے اور جن دو کاموں سے میں تجھے مرنا کرنا چاہتا ہوں اگر ان دونوں میں کوئی ایک کام بھی کرو گے تو عرش پہ اللہ نراض ہو جائے گا فرش پہ اللہ کے نیک بندے نراز ہو جائیں تو حبابِ گرامی یہ قدر جو دو کام کرنے کے لیے حضرتِ نول اسلام نے اپنے بیٹے کو کہا اس میں سے ایک یہ تھا فرمانے لگے میرے بیٹا لا الہ الا اللہ بہت زیادہ پڑھا کرو زمین و آسمان کے برابر زمین و آسمان کے برابر مسائب مشکلات آفتیں مصیبتیں کڑا بن کر بھی تجھ پہ ٹوٹ پڑے لا الہ الا اللہ پڑھنا تیرا کام ہے اللہ تعالی لا الہ الا اللہ کی برکت سے کڑی سی کڑی آفت اور مصیبت سے بھی اپنے بندے کو نجات عطا فرما دیتے ہیں لا الہ الا اللہ کی اہمیت سیدنا نوح نے بیان کی یہی ہماری مسجد کی دعوت ہے یہی ہم آپ کو بات کہتے ہوں میرے بھائیو آپ کو یہ چھلے یہ کڑے یہ دھاگے یہ تویزات یہ خانکاہیں مزار درباد بابِ ملنگ مجذوب آپ ان چیزوں کو اختیار کرنے سے قبل لا الہ الا اللہ کا ورد کریں اس کے معنی کو سمجھیں اس کو محروم کو سمجھیں چلتے پھرتے کسرت محبت سے پڑھیں مشکلات کے حل کے لئے لا الہ الا اللہ سے بہتر کوئی بول کتاب و سنت میں نہیں لا الہ الا اللہ کو کسرت سے پڑھیں اور دوسری بات بیان فرمائی میرے بیٹا سبحان اللہ و بحمدہی بہت زیادہ پڑھا کرو کیوں فرمایا زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں یہ سبحان اللہ و بحمدہی ان مخلوقات کی دعا بھی ہے نماز بھی ہے اور جس مخلوق کو جہاں جہاں روٹی ملتی ہے رزق ملتا ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہی کی وجہ سے ملتا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حصول رزق کے لیے سبحان اللہ و بحمدہی کی کتنی قدر و قیمت ہے کہ حضرت دیکھیں ایک کالج کا پرنسیپل اگر اپنے بیٹے کو وزیعت کرے تو کتنی کام کی باتیں بتائے گا ایک سکول کا ہیڈ ماسٹر جس نے چالیس پچاس سال پڑھایا ہو وہ اپنے بچوں کو وزیعت کرے تو کتنی پیاری باتیں بتلاتا ہے تو جنہوں نے ساڑھے نو سو سال اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کی ہے فرمانے لگے رزق کے حصول کے لیے سبحان اللہ و بحمدہی کتنی بڑھو تو حباب گرامی قدر کوئی پیمت کا معاملہ ہے کوئی کرز کا معاملہ ہے کوئی لینے دینے کے معاملات ہیں کاروباری مشاکل ہیں آپ کم کم صبح کی نماز کے بعد سعودفہ سبحان اللہ و بحمدہی اور ابھی یہ جو آپ نے اثر کی نماز پڑھی ہے اثر کی نماز کے بعد سعودفہ سبحان اللہ و بحمدہی بلا ناغا پڑا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آئی ہوئی آفتیں ٹالتے ہیں رزق کے دروادے کھولتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بغیر حساب کے اپنی جنت کا مہمان بناتے ہیں